ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں سعودی ریبیا میں مساجد کا ٹیکسٹ اس کا سارا سسٹم اس کے سارے وہ جو خطبات سارے گورمنٹ کنٹرول کرتی ہے کیا ایک کمپلیٹلی وائللی انڈیپینڈنٹ مساجد کا سسٹم جس طرح پاکستان میں ہے کہ ایک ایک محلے میں چھے چھے مختف ساتھ مختف فرقوں کی مسجدیں ہیں جو سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں پھیلاتی ہیں کیا سعودی ریبیا والا جو سسٹم ہے جس میں گورمنٹ ان کو سب کچھ ٹیکس دیتی ہے گورمنٹ ان کو خطبات دیتی ہے اور گورمنٹ ان کو سب کچھ کنٹرول کرتی ہے کہ وہ سسٹم بہتر ہے جس میں منافقت کم از کم نہیں ہوگی منافرت نہیں ہوگی یا یہ سسٹم بہتر ہے یہ اچھا آپ نے پرائنٹ اٹھایا سعودیہ کی وجہ سے وہ بھی اچھا سسٹم ہے اور اس میں یہ کہ ایک عقاف کا محکمہ ہوتا ہے اور محکمہ عقاف کے تحت وہ ساری مساجد جہے وہ اس کے تحت چلتی ہیں اور محکمہ عقاف سب کنٹرول کرتا ہے اور پاکستان میں بھی اس کو جیاب Babylon ٹرائی کیا گیا اور محکمہ عقاف آج بھی ہے اور محکمہ عقاف کے تحت بہت سے مساجد بہت سے مداری بہت سے دربار جہے وہ آتے ہیں دیکھیں بد نصیبی سے کہ محکمہ عقاف کے اندر بھی بہت سے مسائل در پیش ہوئے خاص طور پر محقبہ وقاف ان مسائل پہ ہاتھ ڈالتا ہے ان کے درباروں پہ ہاتھ ڈالتا ہے جہاں انکم اور عام دنی ہیں لہذا یہ بددیانتی کی بات ہے آپ ساری غریب امیر سب مسجدوں کو پھر اپنے انڈر ملیں اپنے پروں ملیں اور سب کے خرجیں پورے کریں امام کو بھی گریٹ دیں امام کو بھی تنخواہ دیں اور ڈگنیٹی کے ساتھ سارے نظام چلیں لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا ہے کہ وہ انہی مسائل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے آگے دکانیں ہیں پیشے دکانیں ہیں اس کی انکم ہیں اور جتنے دربار ہیں اب داتا دربار کی آمدنی تو آپ تصور نہیں کر سکتے وہ محقبہ وقاف کے انڈر اس طرح بابا فرید نے شکر رحمت اللہ کے دربار محقبہ وقاف کے انڈر تو محقبہ وقاف اگر سعودیہ کی طرح وہ محقبہ وقافی دیانداری کے ساتھ اور بغیر کسی جو ہے امتیاز اور تفریق کے اگر وہ محقبہ کام کرتا ہے تو بڑی خوشائند بات ہے اور اس محقبہ کے طرح سارے کام ہو پھر مولوی کو بھی چندہ مانگنے کی زورت نہیں ہے اور باہر باہر کوشکول اٹھائیں چندہ مانگیں اور ایک عالم کا تصور چندہ مانگنے سے نگاہوں میں جو گرتا ہے اس کی متاثر ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے دین کے لئے اس کو برداشت کرتا ہے کوئی کوئی بات نہیں میں نے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھنا ہے پبلک کے لیے اس مسجد کو آباد کرنا ہے چندہ کے اعلان کرتا ہے تو یہ سارا ختم ہو جائے گا لہذا یہ وجہ ہے کہ جو آج بھی محقبہ عقاف کی تحت مسجدیں وہاں امام کا اپنے گریڈ بھی ہے اس کو بغیر تنخواب بھی ملتی ہے اور پھر دوسری اس میں ہی ہوتا ہے کہ محقبہ عقاف کی انڈر جانے میں کچھ حکومتیں وہ بدیانتی اس طرح بھی کرتی ہے کہ اپنے موقف کو جائے نہ جائے موقف کو بھی تھوپنے کوشش کرتی ہے لہذا ہمارے ملکوں بھی ہوا جب صدر یوب نے محقبہ عقاف کا یہ سلسلہ قائم کیا تو ایسی صورتحال بھی پیش آئی کہ انہوں نے کہا نی جی آج یہ کرنا آج نہیں کرنا آج ہی دھوگی کالید نہیں ہوگی یہ تصورات پیدا ہوئے اور وہاں پہ کلیش ہوا تو لہذا اصل میں اوپر سے رہ کے نیچے تک سب کو تعلیمی اور تربدی طور پر ایک شعور کی ضرورت ہے تاکہ خوفِ خدا کو سامنے رکھ کے دیانے داری کے ساتھ دین کے صحیح اصول پر چلیں تو پھر اس طریقے کا ایک تصور بنانا کہ عقاف کے طریقے سب مسجدوں تو بہت خوش آئیت بات ہے اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے بہت شکریہ مکسی صاحب موسیقی